پنجابی زبان کی مہمان آگیبان اور پروموٹر کسور مبارک بڑھ کی تازیتی ریفرنس کا انعقاد زلہ کونسل حال ساہیوال میں ہوا جس کی صدارت دانشور اور لکھاری پروفیسر وقاس مبارک بڑھنی کی جبکہ مہمان آن عزاز میں پروفیسر سعید بھٹا ملک ندیم کامران سابق صوبائی وزیر ترقی پسند دانشور حبیب اللہ شاہ کے پروفیسر سعید فارانی بیلڈیم سے تعلق رکھنے والے صحافی راو مجتبہ اور عوامی ورکرز پارٹی کے صوبائی لیڈر سید احتشام اکبر تھے سانو کام کرنا تو آسنا ملے گا عزاز کرنا موقع ملے گا تو میں اتنا کچھ یہ ہے کہ میں کتاب اچھے چیز دیکھ سکتا ہوں لیکن زمانی میں دست نہیں سکتا یہ سمینار ہو رہے ہیں بڑھا مکسر جو مطلب ہے لیکن ایک گلت قومنات اور سارینات اور اپنینات ضرور ہے چھوٹا فائیر کسور صاحب جبجانہ کسور دیل پروشن ہوئی کسور ایک دبارنٹ ہی کام کر دیا رہا او دینا ترکیوں ہی ہوئی او دینا محبت ہوئی او دینا سب کش ہوئی لیکن انہاں روزہ میں ایک اور میں او دی سیٹے کی الیکشن ہی لڑیا کہ کونسر دی الیکشن سی جنہا ملے گیر جا چھے نظامت کے فرائز معروف صداکار اور انکر پرسن اکوال حیدر نے انجام دیئے ریڈیو ملتان کے پروڈیوسر اور نادگو اور نادخوا علی رضا نے ناد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے سعادت حاصل کی ملتان کے پروڈیوسر ہے پڑھنے کے پروڈیوسر ہے ملتان 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 کے پروڈیوسر ہے پنجابی ملتان کے پچھنا یہ ہے میری دعا ہے کہ ان کے پروڈیوسر ہے انجی بڑھدار ہے کہ ساٹھے برگے جلے نئی نمی نسلہ دے جلے نوجلان کے جلے ساٹھے ووٹ پچھو آن آرے سجن ہیں وہ بھی اولو پھڑ دے ہوئے گے جہاں اس موشنین خادت مطلوب صاحب عویر صاحب صاحب پروفیسر عبید حمزہ صاحب اسلام آباد تو پروفیسر سائید فرانی صاحب تو لابا ساڑے بہت کیاڑے دوست عبراد احمد صاحب جلے کے دیارے پسکے ہیں دنیا اچھ اچھ ملکانچ اپنا نوپنی کرتی ہے اسلام آباد تو صدر مجلس اور مہمانانے عزاز کے علاوہ مقررین کے اسمائی گرامی یہ ہیں پاک پتن کے دانشور شیخ مسود خالد اور پروفیسر امیر حمزہ ورک پروفیسر آرنگ زیب پروفیسر عمران چافر کمیانا پروفیسر آسیم اسلم راجہ جہانگیر کمر سائیوال پرنٹنگ پریس کے مالک اختر خان مسود تنویر ارشد خانیوال سے حاجی عارف خانیوال سے ہی دانشور پروفیسر رانہ خالد سائیوال آر کانسل کے ڈائریکٹر ریاض حمدانی اور محترمہ فرق شکور جبکہ رانہ آرنگ زیب اور امداد حسین نے کسور بٹ کے لیے منظوم کلام پھیش کیا استازیتی ریفرنس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ علم و دانش سے بھرپور مجلس تھی شرکائی مجلس میں بڑی قدو آور علمی شخصیات موجود تھی ریفرنس کے اختتام پر شرکائی مجلس کے لیے کھانے کا بندبست بھی تھا موسیقی